بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے علماء اکرام بہت سارے طلبہ اعظام فقیر سے اجرائے منطق کے حوالے سے رابطہ میں رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ورس اپ پر سوالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہمارے اجرائے منطق کورس بھی جاری ہے اور جاری موقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کئی حضرات سوالات کرتے رہتے ہیں تو ان کے جوابات بھی عرض کیے جاتے ہیں پرسنلی طور پر بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جی کرتا ہے کہ یار بلکہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش کہ وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں ویڈیو کی صورت میں تاکہ اس کا فائدہ زیادہ ہو درسی بات ہے ایک تک ایک چیز پہنچی ہے تو اگر وہ ہزاروں تک پہنچے سیکڑوں تک پہنچے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا تو اس لیے یہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کرنے کا سوچا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کلپس کی صورت میں علم منطق کے اجراء کی حوالے سے کئی چیزیں جو اہم طور پر ذہنوں میں نہیں ہوتی تو وہ آپ تک پہنچائی جا سکیں ویسے تو اس علم اجراء کی حوالے سے ہمارے چینل شہزاد نقشدندی کے نام سے موجود ہے اس پر کورسز بھی موجود ہیں لیکن وہ ویڈیو کوئی آدھے گھنٹے کی ہے کوئی پونے گھنٹے کی شاید بعض گھنٹے سے بھی زیادہ کی ہیں تو بعض اتنی بڑی بڑی جو ویڈیوز ہوتی ہیں تو وہ عام طور پر طلبہ کا ذہن نہیں ہوتا ان کو سننے کا لہٰذا شورٹس کلپ یہ ایک آج کل سلسلہ چل پڑا ہے شورٹ کلپس تو لہٰذا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے کلپس کی صورت میں کچھ سوالات قائم کریں اور پھر اس کے جوابات آپ تک پہنچائیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان جو بھی آپ تک کلپ پہنچے آپ اس کو آگے پہنچا دیں آپ اپنا حق ادا کریں سب سے پہلا سوال یہ اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے وہ یہ ہے کہ علم منطق کا فائدہ کیا ہے اور یہ کس کو سیکھنا چاہیے یاد رکھئے گا علم منطق کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو خود علم منطق کے اندر بیان کیا جاتا ہے جس کو ہم غرض و غایت کہتے ہیں یعنی سیانت و ذہنی ان الخطعی فی الفکری ذہن کو فکری غلطی سے بچانا اس کا سادہ مفہوم یہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے دلال کریں غور و فکر یعنی آپ اس سے دلال کریں اس سے دلال آپ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ غلطی سے بچ جائیں دل میں منطق آپ کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب میں کیاس کروں اس کیاس کے اندر میں خطا سے بچوں تو پھر اس کے لئے منطق آپ کے لئے ہر وہ فرد جو استدلال کرنا چاہتا ہے چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ آفیسر ہے چاہے وہ مدارے سے دینیا سے متعلق ہے چاہے وہ دنیاوی علوم کا حامل ہے جہاں دنیاوی علم کی طرف اس کا رجحان ہے ہر ایک کے لئے منطق ہے لیکن میں خصوصاً ہم مدارے سے دینیا کے حوالے سے بات کروں گا ہمیں زیادہ حاجت پڑتی ہے اب فائدہ حاصل کرنے کے لئے اب مجھے کیا چاہئے ہمیں طالب علم کو علم منطق سیکھنی ہے اور طالب علم جب اس میں باہر جانا ہے مختلف قسم جب شعبجات میں جانا ہے تو اس میں اگر یہ مصنف ہے تو اس کو ضرورت پڑے گی اگر یہ مدرس ہے تو اس کو ضرورت پڑے گی اگر یہ منصب افتا پر فائز ہے تو اس کو ضرورت پڑے گی اور اگر یہ کوئی مقرر ہے اور اسدلال کرنا چاہتا ہے اگر یہ رد مذاہب باطلہ کرنا چاہتا ہے اگر یہ اس باتیں اقائد حقہ کرنا چاہتا ہے یہ ساری جتنے بھی میں نے گنوائے ہیں ان سب افراد کے لیے علم منطق کا جاننا ضروری ہے کیوں اس لیے کہ جہاں اس سے دلال ہوتے ہیں اور جہاں بھی اس سے دلال ہوتا ہے وہاں پر علم منطق کی حاجت پڑتی ہے اچھا اب آپ کہیں گے کہ جناب ٹھیک ہے میں کرنا چاہتا ہوں سب کچھ ٹھیک ہے فائدہ بھی مجھے سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کی خوشکی مجھے پڑھنے نہیں دیتی مجھے سمجھنے نہیں دیتی مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتی میں کیا کروں یہ تو بہت خوشک علم ہے اس کا جواب یہ ہے یہ خوشک نہیں ہے بہت تر ہے اب آپ کہیں گے جناب اگر تر ہے تو پھر ہمیں تری محسوس کیوں نہیں ہوتی تو جواب یہ ہی ہوگا کہ جناب خوشبو موجود ہے تو اپنی قوت شامعہ کا علاج کریں اگر دن موجود ہے سورج ہے اس کے باوجود نظر نہیں آتا تو پھر اپنی بسارت کا علاج کریں یہی حال ہمارا ہے اگر علم منطق مجھے سمجھ میں نہیں آتا یا فرض کریں مجھے خوشک محسوس ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے خود اپنا علاج کرنا پڑے گا وہ طریقے تلاش کرنے پڑیں گے وہ انداز اختیار کرنا پڑے گا وہ کچھ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جس سے میں اس علم کے اندر دلچسپی پاؤں اور اس کے اندر میرے ایک شوق ہو اور اس میں ایک تری محسوس کروں اس کا طریقہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس کے جو حل ہے وہ حل یہ کیا ہے وہ حل یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکے اس علم کا استعمال نہیں ہوتا اس علم کا اجرا نہیں ہوتا اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو یہ خاص وجہ ہے کہ یہ علم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اور دوسرے نمبر پر یہ خوشکی محسوس ہوتی ہے یہ ہمیں علم خوشک محسوس ہوتا ہے کہ یہ خوشک ہے اب ٹھیک ہے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی بلکل واقعی یہ ہے ایسا کہ جناب ہمارے ہاں اجرا نہیں ہوتا جب اجرا نہیں ہوگا تو دہر سی بات دلچسپی نہیں ہوتی تو پھر مجھے کیا کرنا ہے تو اس کے لئے میں آپ سے گزارش کروں گا ہمارے چینل پر ہماری چینل شہزاد نقشبندی کے نام سے چینل ہے آپ سرچ کریں وہاں پر آپ کو چینل بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی اجرا منطق کے حوالے سے آپ ان کو دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر آپ کو ایک گائیڈ لینڈ چاہیے اس وقت کیونکہ بیس سے ہمارے طلبہ کو وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں حفاظ کر لیتے ہیں لیکن صرف اس کا امپلیمنٹ جو ہے یہ ہمارا ایک نہیں ہوتا یا پھر ہمیں ایک گائیڈ لینڈ چاہیے ہوتی ہے وہ گائیڈ لینڈ مل جائے پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو گائیڈ لینڈ ملے گی اس چینل سے انشاءاللہ العزیز پھر ہماری یہ وقتاً فوقتاً جو آنے والی ویڈیوز ہیں ہم اس پر چھوٹے چھوٹے کلپس بنائیں گے مثلاً قضیہ کیا ہے قضیہ کی عام فہم مثالیں کیا بنتی ہیں اور پھر ہمارے جو کتابیں ہیں کتابوں کے اندر کون کون سے قضیہ کس طرح کی قضیہ آتے ہیں وہ ہم آپ کو بیان کریں ان کی اقسام ہو گئی پھر اسی طرح اس کے احکام ہیں احکام قضیہ ہوتے ہیں جیسے اقس مستوی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کس انداز سے اس کو بیان کرتے ہیں کس انداز سے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اسی طرح نقیز ہے تو نقیز کیا ہوتی ہے کہاں اس عمال ہوتی ہے اس کا فائدہ ہمیں کیا ملے گا اسی طرح اقس نقیز ہوتا ہے کیا چیز ہے فائدہ کیا ہوگا کہاں کہاں اس عمال ہوتی ہیں اسی طریقے سے جناب کیا ساتھ ہوتے ہیں کیا سکترانی ہے کیا سیسسنائی ہے کیا سیسسنائی کی اقسام ہے آگے متصلہ ہے کیا سیسسنائی اتیسالی ہے انفصالی ہے کس جگہ پر کون سا کیاس استعمال ہو رہا ہے ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا ان کی آساس سے میں کیا کیا فائد حاصل کروں کر سکتا ہوں اور کس طریقے سے میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں کہیں کسی عبارت کے اندر کہیں کسی کلام کے اندر کہیں کسی گفتگو کے اندر جو اس سے دلال ہوتا ہے وہ اس سے دلال کا تعلق کس کیاس کے ساتھ ہوتا ہے یہ کیسے سمجھوں گا انشاءاللہ العزیز ایک تو ہماری ویڈیوز موجود ہیں اس پر ان کو بھی آپ غور سے دیکھئے ان کے نوٹس بنائیے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے جو شارٹ کلپس ہوں گے اس کے اندر بھی ہم اس کو بیان کریں گے میں امید کرتا ہوں یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے اس حوالے سے تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور جو بھی آپ تک ویڈیو کلپ اس حوالے سے پہنچے آپ نے شیئر کرنا ہے کیوں شیئر کرنا ہے وجہ کیا ہے بھائی چینل کو پروموٹ کروانا ہے نہیں یہ مقصد نہیں اصل جو مقصود ہے وہ ہے علم کی ترویج علم کی ترویج کہ علم کو عام کریں آپ فنی کلپس اپنے دوستوں کو شیئر کرتے رہتے ہیں آپ جنب چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں آپ شیئر کرتے رہتے ہیں اس طرح کے اصلاح کے طور پر جو کلپس ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں تو بھائی کیوں نہ ہم وہ جو ایک علم کی بات ہے اس کو ہم دوسرے تک پہنچائیں اور پھر خاص وہ علم کی بات اس علم کی بات کہ جس کے بارے میں اس وقت یہ ایک تاثر پیدا ہو چکا ہے کہ اس علم کا استعمال ہی نہیں ہے جبکہ اس کا فائدہ اتنا کثیر ہے تو اس لئے آپ اس کو شیئر کریں میں امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ دیں گے پروردگار ہمیں علوم دینیہ کے اندر رسوخ اطاف فرما ہے اور خاص کر علوم آلیہ یعنی قرآن و حدیث اس کو رب تعالیٰ حقیقی فہم کی توفیق دے اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کی سعادت اطاف فرما ہے